یہ دوستو سگر کے لیے ایک اسمائے کرنا ہے اس کو کیونکہ یہ جو بھگونے کا کام ہے وہ رات کو ہوگا اور صبح آپ نے اس کو پیس کر کے اور چھان کر کے اس کو سہد ڈال کے پی لینا ہے دوستو بسواس رکھیت دبائی کے اوپر جو آپ کو دس دن میں ریجلٹ دیتی ہے یہ چیز دس دن میں ریجلٹ دیتی ہے یہ میں نے نوٹ کیا ہے اور بہت سارے لوگوں کے میرے پاس ویڈیو ہیں لیکن میں کسی کو ایسے نہیں دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ پھلانی جگہ سے پھلانی جگہ سے میں ایڈبوٹائزمنٹ نہیں کروں گا اس کی چیز کی ٹھیک ہے مجھے سنتوشٹی ہے بہت سارے لوگوں کو گلوئے نہیں مل رہی ہے اور کچھ لوگ جیسے بنانے پا رہے ہیں یا جن کے پاس گلوئے جن لاکھوں میں گلوئے نہیں ہے اگر ہو سکتا ہے وہ گریب آدمی ہو تو اس کر کے میں نے ایک مطلب ایک اور جو گریڈلون اس کا ہے بلکل آسان ہے اور سب سے سستہ ہے وہ آپ کریں اور بلکل فائدہ مند ہے دوستو تو اس کو بتانے سے پہلے دوستو میں ایک چیز کہوں گا کہ اس ویڈیو کو تو جرور دیکھ لیں کیونکہ اس کے بھیتر میں بہت ساری باریکیاں جو ہے بتانے جا رہا ہوں پہلا کہ ہمارا جو ایک پینکریاز ہے اس کے بیچ میں دو نالیاں جڑتی ہیں دو نسائیں جڑتی ہیں ایک تو ہیپیٹک ڈکٹ اور دوسرا یعنی کی لیور سے کنیکٹڈ ہوتی ہے وہ اور دوسرا ڈکٹ آف گال بلائڈر یعنی کی وہ گال بلائڈر سے نکلتی ہے اور کیا ہوتا ہے بیچ میں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور اس نالی کو یا اس نس کو کہتے ہیں بائل ڈکٹ تو وہ جا کے کہاں کھلتی ہے پینکریاز کے اندر اور بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو پینکریاز ہے وہ لیفٹ سائیڈ میں ہوتا ہے یہ گلت بھاونہ ہے دوستو کیونکہ میں نے بہت سارے کمنٹ لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں سر یہ تو اپنا اس میں لیفٹ سائیڈ میں ہوتا ہے لیکن دوستو کیا ہے یہ چھے سے آٹھ ہنچے لمبا ہوتا ہے اور یہ جو سیرہ ہوتا ہے جیسے یہاں ایک سیرہ ہے اس کا اور دوسرا سیرہ یہاں ہے تو رائٹ سائیڈ والا جو اس کا سیرہ ہے جیسے میں نے یہاں انگلی رکھی ہے پسلی کے ٹھیک نیچے یہاں جو اس کا ستھان ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے اور وہی انسلن ہارمون سکریٹ کرتا ہے سوگر لیول کو بوڈی میں بنا رکھتا ہے تال میل بنا رکھتا ہے اور ایک جو چیز میں جرور ہے دوستو یہ پینکریاز ہماری بوڈی کے اندر بلڈ پریسر کو بھی تال میل بنا رکھتا ہے تو یعنی کی پینکریاز کا ٹھیک ہونا یعنی کی اگر آپ کا پینکریاز ٹھیک ہے تو کسی حد تک یہ آپ کے بلڈ پریسر کو بھی کنٹرول میں رکھے گا اب بات آتی ہے اس نسخے کی دوستو آج میں ایک دوست نسخے آپ کو بہت بڑی یہ بتانے والا ہوں لیکن اب آپ سوچیں گے کہ اب یہ گلوے سے جب ٹھیک ہو رہے ہیں آدمی اور دوستو میں سب سے پہلے یہ بدھائی دینا چاہتا ہوں پنجاب کے اور ہریانہ کی محلوں کو یہ سرے جاتا ہے یہ بہت منٹس کر کے یہ دبائی تیار کر رہی ہیں اور انہوں کو میں پوری طرح سکھا بھی رہا ہوں اور بتا بھی رہا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوئی دوستو اور بہت عورتیں یا مطلب جو آدمی پنجاب یا اپنا ہریانہ کے ہیں اس گلوے کی دبائی تیار کر کے گلوے کی دبائی تیار کر کے بلکل ٹھیک ہو رہے ہیں اب میں بتا رہا ہوں آپ کو میرا سبی بھائیوں سے ماتا و بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو جرور لائک کریں اور ابھی سے جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں بہت سارے ایسے گریب لوگ ہیں یا بہت سارے ایسے جگہ ہیں جہاں گلو یا دوسری چیزیں نہیں مل پاتی تو یہ چیز جو ہے وہ سب جگہ ہے دوستو حلدی کی گانٹ لیجئے پانچ یا پانچ سے دس گرام کے بیچ اور ایک یا دو آمبلے لیجئے شام کو اور ان کو کیا کریے آپ پانی کی بھتر ڈال دیجئے بھگو دیجئے ان کو اور صبح اٹھتے ہی وہ آمبلہ اور وہ حلدی کی گانٹ اسی پانی میں پیس لینے ہیں اور پیسنے کے بعد اس کو چھان لینا ہے اور چھاننے کے بعد اس میں آدھا چمچ آپ نے شہد ڈال لینا ہے اور اس کو آپ نے خالی پیٹ پی لینا ہے دوستو پھر سے بتا رہا ہوں آمبلہ ایک یا دو آمبلہ اور تھوڑی سی پانچ سے دس گرام کے بیچ حلدی کی گانٹ ان کو آپ نے رات کو بھگونے ڈال دینا ہے اور صبح اسی پانی میں اس کو پیس لینے ہیں اچھی طرح اور چھان لینا ہے چھاننے کے بعد آپ نے آدھا چمچ شہد کا ڈال کر کے اس کو آپ نے خالی پیٹ پی لینا ہے ہاں جہاں تک رہی آمبلے کی بات اس میں آپ تاجہ بھی ڈال سکتے ہیں اور سوخہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سوخے آمبلے ہو تو ان کو بھی آپ بھگو کر کے اس کا فائدہ لے سکتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں ایک اور چیز آتی ہے مالیا کسی کے پاس حلدی کی گانٹ نہیں ہے یہ دو پریوگ ہیں جیسے آپ کے شریف پر سوٹ کرتی ہے چیزیں تو بیسے کر سکتے ہیں ایک دو عاملے آدھا چمچ حلدی کا لیکن گھر کی حلدی ہو اور صبح اس کو اسی پانی میں پیس دیجئے اور چھان کر کے آدھا چمچ اس میں ڈال دیجئے شہد کا اور پی لیجئے یہ دوستو سگر کے لیے ایک اس میں کرنا ہے اس کو کیونکہ یہ جو بھگونے کا کام ہے وہ رات کو ہوگا اور صبح آپ نے اس کو پیس کر کے اور چھان کر کے اس کو سہد ڈال کے پی لینا ہے دوستو ایک اور نکتہ بتانے جا رہا ہوں بہت جبرست اور اس سے پہلے اگرے نکتے کی میں نسخے کی بات کروں میرا لائک والا بٹن ضرور دبا دیں مادہ و بہنوں سے بسیش نبیدن ہے کہ اس لائک والے بٹن کو دبانا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کرنا نہ بھولیں کیونکہ بہت سارا یہ سستی چیز ہے لود لے لیجیے لود لیجیے یہ پنساری کی دکان کے اوپر آپ کو مل جائے گی ٹکے بھر لود لینی ہے اس کے دو ڈھنگ سپریوگ ہے لود ٹکے بھر لینی ہے اور اس کو آپ نے شہد کے ساتھ لینا ہے اور میں نے بہت سارے لوگوں کو بتایا ہے جو سگر والے پیشنٹ ہے لودھرا آصب اسی لود سے لودھرا آصب بنتا ہے لودھرا آصب آپ کی سگر کو کنٹرول کرتا ہے اور دوسرا آپ کی کڈنی کو خراب نہیں ہونے دے گا یعنی کی کڈنی کو بھی رپیر کرتا ہے دوستو بسواس رکھئے دبائی کے اوپر جو آپ کو دس دن میں رجالت دیتی ہے یہ چیز دس دن میں رجالت دیتی ہے یہ میں نے نوٹ کیا ہے اور بہت سارے لوگوں کی میرے پاس ویڈیو ہیں لیکن میں کسی کو ایسے نہیں دکھاؤں گا یہ دیکھئے یہ پھلانی جگہ سے پھلانی جگہ سے میں ایڈبورٹائزمنٹ نہیں کروں گا اس کی چیز کی ٹھیک ہے مجھے سنتوشتی ہے دوستو میرا لائک والا بٹن کری پہ دبا دیں مجھے ہونسلہ ملتا ہے خوشی ہوتی ہے جیسے بہت سارے بھائی بہن خود اس چیز کو تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں اور میری چھاتی جو ہے وہ دن پر دن اب چوڑی ہوتی جا رہی ہے تو دوستو کہنے کا مطلب ہے اس چیز کو ہم نے جڑوں سے ہی خواہ دینا ہے تو دوستو یہ لود ہے ایک ٹکہ شہد کے ساتھ اس کو آپ نے لینا ہے اسی سے لود راستو بنتا ہے اور دوسرا دھنگ ہے لود کا پریغو کرنے کا خرنٹی خرنٹی بولتے ہیں بلا کو پنساری کی دکان سے خرنٹی مل جائے گی آپ اس خرنٹی کا تھوڑا سا جیسے ایک آدھا چمچ خرنٹی کا پیس کر کے ہلکا ہلکا جوپ کوٹ اس کو کوٹ لیا ایک چمچ کا کارڑا تیار کر کے آپ نے اس میں ٹکے بھر لود ڈال دینی ہے اور اس کو پی لینا ہے تو یہ لود کے دو فارمول لے ہوگے آپ کے پاس دو نسکے ہوگئے اب آپ کی اچھا ہے اس کو آپ جیسے آسان سمجھیں جیسا کرنے چاہیں بیسا کر سکتے ہیں جیسا آپ کے شریر کے اوپر سوٹ کرتا ہے دوستو آج کے ویڈیو بس اتنا ہی کرپیا یہ ہمارا چینل جیدہ سے جیدہ لوگ سبسکرائب کریں اور جیدہ سے جیدہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دوستو آپ کا ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنے بات نمشکار